الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ اللذین استقا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام را تلک آیات القتاب المبین سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم سورہ یوسف مکیہ ہے اس میں ایک سو گیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں اور یہ پوری کی پوری صورت ایک ہی قصہ کے اوپر مشتمل ہے اور یہ قصہ قرآن پاک میں ایک ہی جگہ بیان ہوا دوسری جگہ ریپیٹ نہیں کیا گیا ترتیب ہماری یہ ہوگی کہ پہلے آیات کو پڑھ کر اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس میں جو فوائد ہیں سمجھنے کی باتیں ہیں وہ بیان کی جائیں گی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سورہ یوسف میں چوبیس مرتبہ آیا ہے ایک مرتبہ سورت انام میں اور ایک مرتبہ سورہ غافر میں آپ پڑھ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ان کے بیٹے یعقوب اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام تو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم اللہ رب العزت نے انہیں ایسی شان عطا فرمائی سورہ یوسف کے اندر واقع کی جتنی تفصیلات ہیں نہ ایسی تفصیلات عیسائیوں کے پاس نہ ایسی تفصیلات یہودیوں کے پاس یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جو اپنے آپ کو ان کا وارش سمجھتے ہیں ان کے پاس بھی اتنی تفصیلات نہیں جو تفصیلات اللہ رب العزت نے اس واقعے کے بارے میں قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں شان نزول اس کا یہ تھا کہ جب یہودیوں کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام تو اسلام تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو ان کو اس بات پہ بڑا دکھ تھا وہ یاکوب علیہ السلام کی آگے اولاد بنتے تھے اسحاق علیہ السلام سے تو اس وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ مخالفت کرتے ہی رہتے تھے اور ان کے پاس علم بھی تھا صاحب علم بھی تھے اور جب عالم مخالف بن جائے تو وہ کسی نہ کسی علمی انداز سے بھی دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ وہ مشرقین کو کہتے تھے کہ ان سے یہ بات پوچھو ان سے یہ بات پوچھو خود پیچھے رہتے تھے کہ جواب ٹھیک دیا تو چھپ رہیں گے اور غلط دیا تو ہمیں موقع مل جائے گا چنانچہ انہوں نے تین سوالات پوچھوائے ان میں سے ایک یہ تھا کہ سکندر ذل کرنین کون تھے دوسری بات یہ بتائیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے یسعلونک انی روح پہلا سوال تھا یسعلونک ان ذل کرنین دوسرا سوال روح کی حقیقت کیا اور تیسرا کہ یہ بتائیں کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا جس کی وجہ سے عرب لوگ فلسطین سے چل کر مصر میں آ کر آباد ہوئے تو کونسی وجوہات تھیں ان کی نظر میں ان کا جواب دینا ناممکن تھا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تینوں کا جواب بتا فرمایا اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں یہ پوری صورت ہی اللہ نے اتار دی اس صورت کی جامعیت یہ ہے کہ اس میں بہت نسائح ہیں اسواق ہیں سج وجہ کی باتیں ہیں جس رنگ کا بندہ اس کو پڑھے گا اس کو اپنے رنگ کا سبق اس میں سے ملے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا احسن القصص قصوں میں سے بہترین قصہ چنانچہ قرآن اس کو سورہ احسن کہتے ہیں زاہد لوگ اس کو سورہ زہد کہتے ہیں کہ زہد کا سبق ملتا ہے عارف اس کو سورہ معرفت کہتے ہیں جو غمگین لوگ ہوں وہ اس کو سورہ راحت کہتے ہیں کہ اس صورت کے پڑھنے سے غمگین دلوں کو تسلیم جاتی ہے محبین لوگ اس کو سورہ خب کہتے ہیں اور عابد لوگ اس کو سورہ ریاضت کہتے ہیں کہ عبادت اور ریاضت کا بھی تذکرہ اور قرآن مجید کی زبان میں اس کو سورہ یوسف کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں اس صورت کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں نبیل اسلام نے اشارت فرمایا کہ جو شخص سورہ یوسف کو پڑھے اور اس پر عمل کرے اللہ تعالیٰ موت کی سختی میں اس کی مدد فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص چاہے کہ غم دور ہو اس کو سورہ انام پڑھنی چاہیے جو چاہے کہ عذاب قبر دور ہو اس کو سورہ آراف پڑھنی چاہیے جو چاہے کہ میرے اندر سے مناقت نکل جائے اس کو سورہ انفال پڑھنی چاہیے جو چاہے کہ مجھے غصے سے نجات مل جائے اس کو سورہ اثر پڑھنی چاہیے العصر جو چاہے کہ میرے دل کی تنگی بوجھ دور ہو اس کو معوضتین پڑھنی چاہیے قل آوذ برب الفلق قل آوذ برب الناس اور جو شخص چاہے کہ میرے اوپر کے حالات کی بلا مجھ سے دور ہو جائے اس کو چاہیے کہ سورہ یوسف پڑھ لے یہ سورہ انسان کے حالات میں ایک انقلاب پیدا فرما دیتی ہے چنانچہ اس سورت کا ترجمہ الف لام رو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں تلک آیات الكتاب المبین یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم اس کو سمجھ لو نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَسَسَ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے پاس بہت اچھا بیان بِمَا اَوْحِيْنَا عَلَيْكَ حَاذَ القرآن اس واسطے کے بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْقَوْفِلِينَ اور آپ تھے اس سے پہلے اس سے بے خبر یعنی اس سے پہلے آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا اب ہم آپ کو یہ قصے کی تفصیلات بتا رہے ہیں اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِعَبِی جس وقت کہا یوسف نے اپنے والد سے یا عَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ اَشَرَ قَوْقَبَ اے میرے ابا جان میں نے دیکھا خواب میں گیارہ ستاروں کو وَالشمس وَالْقَمَر اور سورج کو اور چاند کو رَأَيْتُهُمْ لِسَاجِدِين کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْسُس رُؤِيَاكَ عَلَىٰ اِخْوَتِك تو یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا فَيَقِيدُ لَكَ قَعِدَ وہ بنائیں گے تیرے لئے کوئی نہ کوئی فریب اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُبٌ مُبِين بے شک شیطان انسان کا سری دشمن ہے تو آج کی مجلس میں ہم یہ پہلی پانچ آیات کے بارے میں تفصیلات پڑھیں گے سورت کی ابتداء میں تین حروف ہیں علف لام اور رو ان کو کہتے ہیں حروف مقتعات اصل میں تو اس کا علم اللہ کے پاس ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے معانی مفاہیم کیا ہیں تاہم اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے معانی بتائے تو مفسرین نے حروف مقتعات کے بارے میں مختلف تفاصیل دی ہیں بعض نے فرمایا کہ جیسے علف لام میم تو علف سے مراد اللہ لام سے مراد جبرئیل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرنا مقصد تھا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے جو جبرئیل علیہ اسلام اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا رہے ہیں دوسرا نقطہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ برزت نے حروف مقتعات کو اس لئے نازل فرمایا کہ کفار اور مشرقین کو یہ سمجھا آیا جا سکے کہ دیکھو جو عربی زبان تم بولتے ہو جن حروف سے وہ بنی ہیں وہی حروف اس قرآن میں استعمال ہوئے ہیں لیکن ان حروف سے تم ایسا کلام بنا کر اگر دکھا دو تو ہم تب تمہیں مانے چنانچہ سارے انسان اور جن آپس میں مل جائیں وَلَوْكَانَ بَعْدَهُمْ لِبَعْدٍ زَهِيرًا تو سارے کے سارے مل کر قرآن پاک کی ایک آیت جیسی آیت بھی نہیں بنا سکتے تیسری بات کہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اشارے ہیں جہاں محبت کا تعلق ہوتا ہے وہاں اشارے کام کر جاتے ہیں کہ محب اور محبوب ایک دوسرے کو ایسے پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا مِنَ اَعْشِقُ مَعْشُقُ رَمْزِيست قِرَامًا قَاتِوِیرًا حَمْخَبَرْنِيست چنانچہ ان حروف مقطعات کو اگر ملائیں تو یہ بامانی لفظ بھی بن جاتے ہیں جیسے ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا الْإِسْلَام رَوْحُ اور ایک جگہ فرمایا حَامِيم اور تیسر جگہ فرمایا نُون اب تینوں کو ملائیں تو الرحمن کا لفظ بنتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ سلم کی طرف اشاروں سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے عربی کے شاید نے کہا لَا تَحْسَبِي أَنَّسِينَ الْإِجَافُ تو یہ مد بھولنا اے میری محبوبہ کہ ہم اونٹ کو دوڑانا نہیں جانتے قُلْتُ لَهَا قِفِي فَقَالَتْ لِي قَاف میں نے اس کو کہا کہ تم رک جاؤ قِفِي اور اس نے جواب میں کیا کہ قَاف کہ تمہیں پورا لفظ بولنے کی کیا ضرورت ہے لوگ سمجھ جائیں گے کہ تم مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہو تو قَاف قَاف ہی قَاف ہی ہے تو اب دیکھیں کہ محب اور محبوب کے درمیان ایک حرف اشارہ بن گیا قَاف کہنے سے دوسرا سمجھ گیا کہ مجھے رکنے کا اشارہ کیا جا رہا ہے تو یہ اللہ حرب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اشارات تھے اس میں ایک عجیب نقطے کی بات ہے کہ حروف مقطعات کی تعداد بغیر تقرار کے اگر گنی جائے تو چودہ بنتی ہے اور عربی زبان میں حروف عام طور پر انتی کہتے ہیں مگر اگر حمزہ اور الف کو ایک کر دیں تو یہ بھی اٹھائیس بن گئے تو معلوم آگ کہ جتنے حروف عربی زبان میں ہیں